بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی دعوت پر وہاں پر گئے تھے اور ان کا شاہی طور پر بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا یہ ٹور اپنے حساب سے بہت زیادہ کامیاب تھا اسی ہزار لوگوں نے سعودی عرب میں سلمان خان کے کانسرٹ میں حصہ لیا وہاں پر آئے اور جناب اس سے پہلے جسٹن بیبر آئے تھے ان کے جو کانسرٹ تھا اس پر بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بدل رہا ہے روشن خیالی کی طرف جا رہا ہے تھوڑا مو� اسے سعودی عرب پر تنقید بھی کی جا رہی ہے لیکن جناب جس وجہ سے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ سلمان خان کا یہ دورہ جو کہ اپنے حساب سے بہت زیادہ کامیاب بھی رہا لیکن اس دورے کے دوران سلمان خان کا ایک زبردست قسم کا جھگڑا ہوا یہ جھگڑا کس سے ہوا کیوں ہوا کس بات پر ہوا اور کیا بات تھی جس وجہ سے معاملہ جھگڑے کی نویت تک اختیار کر گیا اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب سٹار پاور کیا ہوتی ہے سٹار پاور یہ ہوتی ہے کہ اس وقت شادی کی بات کسی اور کی ہو لیکن آپ مستقل ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ رہو کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور جناب نو تاریخ جب ان کی شادی ہوئی اس سے پہلے سے وہ اس وقت ان کی پکچ ان کے معاملات ان کی ساری چیزیں سوشل میڈیا پر دھوم مچا کے رکھی ہے لیکن سٹار پاور ہی ہوتی ہے کہ جناب شادی کسی اور کی ہو رہی ہے لیکن سلمان خان مستقل ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے سلمان خان کے والے سے تین بڑی خبریں ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جناب یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے اچھا جناب میں نے آغاز یہ کیا کہ سلمان خان کا جھگڑا ہوا دی بینک ٹور نو تاریخ کو سعودی عرب پہنچے سلمان خان اور اپنے ہمراہ ان کے ہمراہ جائے وہ جیکلین فرنینڈس کے والے سی باتیں سامنے آ رہی تھی شرپا شرٹی ان کے عبرہ موجود تھی سنیل گروور جو کہ زبردست قسم کے کومیڈین ہیں کپل شرمہ شو کا حصہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے نو تاریخ کا انتخاب سلمان خان نے اس لیے کیا کیونکہ نو تاریخ کو ہی وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف کی شادیوی تھی یہ تمام باتیں آپ اس میں لنکڈ ہیں تو جناب غور سے سنی گا تو جناب نو تاریخ کو یہ سعودی عرب پہنچتے ہیں سعودی عرب میں جناب شاندار استقبال ہوتا ہے اور شاہی طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے جیسے شاہی مہمان ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے سلمان خان کو یہ عزاز حاصل ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بھارتی فنکار نے اگر سعودی عرب میں جا کے کانسرٹ کیا ہے تو وہ سلمان خان ہے اسی ہزار لوگوں نے اس کانسرٹ میں حصہ لیا تھا جناب اور ایک ٹکٹ جو قیمت تھی اس کی اگر میں اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں تو بیس سے پچیس ہزار روپے ایک ٹکٹ کا پیسہ تھا یعنی اس کی قیمت تھی اور لوگ جب میں غفیر امرڈ آیا اس سے پہلے جسٹن بیبر بھی آئے تھے اتنی بڑی تعداد وہ بھی لوگوں کو اتنا ایک ہٹا نہیں کر پائے لیکن سلمان خان نے کر دیا اس لئے سلمان خان کو کہتے ہیں جناب بادشاہ ہیں وہ بھائی ہیں جناب اب میں آتا ہوں اس طرف کہ ان کا ایک جھگڑا ہوا یہ ساری بات ہے میں نے اس لئے کی نو تارک کا ذکر میں نے اس لئے کیا کیونکہ نو تارکہ جب وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف کی شادی کی خبریں نکل کر سامنے آئیں ان کی ویڈیوز ان کی تصویریں نکل کر سامنے آئیں تو یہ تصویریں ظاہر سی باتیں سعودی عرب میں موجود سلمان خان کو بھی ملنی ہوں گی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ستاروں کو بھی ملی ہوں گی اور ان کے ساتھ ساتھ جو سنیل گروور جو ایک زبردست قسم کے کومیٹن ہیں ان کے پاس بھی ہے اچھا سنیل گروور کے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تھوڑا لوگوں سے بڑے ملتے جلتے گھل مل جاتے ہیں ملنسار ٹائپ کی انسان ہیں جن سے وہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل بھی ہو جاتا ہے پرسنل نیگٹیف سینس میں نہیں پوزیٹیف سینس میں ان کا خیال رکھنا اور ان کی بات چیت کرنا اب انہوں نے سلمان خان کو کچھ کہا سلمان خان نے اس ساری باتوں کا خلاصہ خود کیا ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ کو انٹرویو بھی دیا ہے ان کے نام کے حوالے سے یہ پورا کیپشن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس کے اندر لکھاوا ہے جو باتیں سلمان خان نے اس واقعے کے حوالے سے کی ہے جو جھگڑا ہوا سلمان خان کا وہ سنیل گروور سے ہوا سنیل گروور نے ان کو بولا کہ سلمان بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے بھائی اب آپ کو شادی کر لینے چاہیے آپ کیوں نہیں شادی کر رہے ہیں اچھا ایک بندہ جو کہ ویسی تپا بیٹھاوا ہے مستقل پکچرز نکل کر آ رہی ہیں مستقل چیزیں نکل کر آ رہی ہیں سلمان خان نے ان کو پلٹ کے جواب دیتی اور جو پلٹ کے جواب دیا ہے وہ اس ویب سائٹ کے اندر لکھاوا ہے اور یہ بات توجہ کا مرکز ہے وہی کہتے ہیں کہ بھائی کیپشنز میں لکھاوا تھا کہ سنیل گروور پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو گئے سینٹی ہو گئے مجھ سے غصے میں بولنے لگے مجھ سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھائی میں شادی کیوں نہیں کر لیتا مجھے شادی کر لینی چاہیے اب مجھے شادی کر لینی چاہیے دی بینگ ٹور پر آپ آئے ہیں یہ ساری چیزیں سلمان خان بولنے دی بینگ ٹور پر آپ آئے ہیں آپ کو یہاں کی پرفارمنس پر دہان دینا چاہیے یہ کسی نے آپ کو شاہی طور پر رکھا وایا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں سلمان خان شادی کیوں نہیں کر لیتے اس بات پر سلمان خان نے سنیل گروور کو ٹھیک ٹھاک سنائی ٹھیک ٹھاک بتتمیزی ہوئی ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شادی کا کہہ دیا تھا یہ بات بولی وڈ ہنگامہ میں ان کے نام کے والے سے لکھی ہوئی ہے بتائی ہوئی ہے کہ سلمان خان نے تمام باتیں خود آ کر بتائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ خامخہ میں سنٹی ہو رہا ہے اب انہوں نے اس پر ریاکٹ اتنا کیوں کیا اتنا غصے میں کیوں آئے یہ وجہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں آپ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جناب ایک خبر تو یہ ہو گئی دوسری خبر یہ کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیٹرینہ کیف کے حوالے سے جو ریسیپشن ہے اس کے کارڈز سلمان خان کو بھی ملے سلمان خان کو بزاتے خود کیٹرینہ کیف نے ریسیپشن کا کارڈ دیا ہے لیکن اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جناب ابھی تو ریسیپشن کی صرف بات ہو رہی ہے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی فی الحال حکومت کی پرمیشن درکار ہے دوسری جانب دوسری خبر یہ نکل کر سامنے آتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اب تیسری خبر کی طرف میں آتا ہوں تیسری خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سب سے مہنگا گفٹ کیٹرینہ کیف کو جس نے دیا ہے وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ سلمان خان ہے سلمان خان نے ایک گاڑی ان کو گفٹ کے طور پر دی ہے ایسا ویڈنگ گفٹ کس کو بکی کاشل اور کیٹرینہ کیف کو وہ گاڑی ہے رینج روور اور اس کی مالیت اگر انڈین روپیز میں کنورٹ کی جائے تو تین کروڑ روپے بنتی ہے اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو چھے کروڑ روپے کا قیمتی توفہ اور یہ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا لیکن میڈیا مستقل اس چیز کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ رینج روور گاڑی جس کی مالیت انڈین روپیز میں تین کروڑ روپے ہے وہ گاڑی ایسا گفٹ ویڈنگ گفٹ سلمان خان کی جانب سے کیٹرینہ کیف اور وکی گوشل کو دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار بھی کیا ہے یہ توفہ خوشی کا توفہ نہیں ہے یہ توفہ اس طرح کا توفہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے مجھے بلایا ہے اس وجہ سے میں آپ کو توفہ دے رہا ہوں یا میں آپ کی شادی میں بہت زیادہ خوش ہوں اس لئے میں آپ کو توفہ دے رہا ہوں یہ ایک تنز ہے یہ ایک زوردار تماشہ ہے اور یہ ایک اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے نہ مجھے انوائٹ کیا شادی میں اور نہ ہی میرے گھر والوں کو انوائٹ کیا سلمان خان کے نام سے ایک اور بات بڑی کوٹ ہو رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ سلمان خان نے کہا تھا کہ کیٹرینہ کیف کو میرے گھر والوں سے مافی مانگنی چاہیے وہ مافی کیوں مانگنی چاہیے کہ جناب آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ لیکن آپ کو میرے گھر والوں کو انوائٹ ضرور کرنا چاہیے تھا آپ نے میرے گھر والوں تک کو بھی راجستان میں ہوئی شادی میں انوائٹ نہیں کیا اور اس وجہ سے آپ نے میرے گھر والوں کی بیزتی کیا ان کو انسلٹ کیا ہے تو اس لئے آپ کو معافی ماننے چاہیے اس حوالے سے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو یہ ایک زوردار تماشا ہے کہ آپ ٹھیک ہے نہیں بلاتے آپ نے عزت نہیں دی لیکن ہمارا دل اتنا بڑا ہے یہ سلمان خان کی جیسچر کی جانب سے کہا جا رہا ہوں جو میڈیا اس وقت ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ویڈنگ گفت ایزا ویڈنگ گفت نہیں ہے یہ زوردار تماشے والا گفت ہے کہ جناب آپ کی شادی ہوئی ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم بڑے لوگ ہیں اور ہم اس طرح کی چیزیں لینے دیتے والے ہیں یہاں میں ہم اس طرح سے بڑا دل رکھ کے آپ کو گفت دے رہا ہے اور سب سے مہنگا توفہ اس سے مہنگا توفہ ابھی تک میڈیا کوئی ریپورٹ نہیں کر رہا ہے سیکنڈ نمبر پر جو آ رہا ہے وہ شاید رنبیر کپور کا توفہ آ رہا ہے جو انہوں نے غالباً نیکلس دیا ہے جس کی مالیت بتائی جاری ہے کہ دھائی کروڑ پہ ہے تو جناب یہ خبریں تھی سلمان خان کے حوالے سے ان خبروں پر آپ کی کیا رہا ہے ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھیں گے اپنا انشاءاللہ اگلی وڈی میں آپ سے ملاقات ہو اللہ حافظ